بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے پاکستان کے ایک ہندو ایم 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 یعنی کے میمبر آف ناشنل ایسیم بلی دینیش کمار انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں بہت گندی سنائی سب کو سنائی ان سے بولا جاتا تھا ان کے ان کے جو پولیگ سے وہ بولتے تھے کہ یہ مسلمان منجو اصلی جنت یہاں ہی ملتی ہے اور جو جو وہ یوسف یہاں انہوں نے جو سنائی انہوں نے بولا کہ پہلے اپنے اپنے ریلیجن کو سنبال لو رمضان کے مہینے میں کیا چوڑ بجاری کالا بجاری تم لوگ کر رہے ہو اور پانچ سو روپے درجن تیلا پک رہا ہے تم لوگ کو شرم نہیں ہے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہو اور اس کے بعد دوسروں کو بول رہے ہو کہ دوسرے ریلیجن پہ امگلی اٹھا رہے ہو پہلے اپنے آپ کو تحق کر لو اسی بات پہ نکلے ہماری سرکاری جی پوما میں پاکستان اور مہلی جی بتائیں گے کہ کیا ان کے ڈھونگ ہیں اور کیا پاکستان میں لوگ اسلام کے نام پہ گدر مچائے گھوم رہے ہیں اور ان کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں کیونکہ پیسہ اوپر تک جا رہا ہے اور سب کھا رہے ہیں مہلی جی بہت کو سوگت آپ کا ہماری شو میں یہ جو دینیش کمار نے بولا کس حد تک پاکستان میں یہ گدر مچا ہوا ہے مجھے ہزی بتا ہوں کس چیز پہ آتی ہے کہ ہمیشہ آپ سے کہا جاتا ہے نون مسلم سے کہ آپ مسلمان بن جاؤ اسلام کی اس میں آجا اسلام بڑا اچھا ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے مگر کبھی اس مسلمان کو جس کو کنورٹ کرنے ہی کوش کر رہے ہیں نون مسلم کو یہ نہیں بتاتے کہ اگر آپ کو ریلیجن پسند نہیں آئے کوئی 30 دے ٹرائل کوئی 60 دے ٹرائل دینا چاہیے کہ اگر آپ کو ریلیجن پسند نہیں آئے اور آپ چھوڑنا چاہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیوں کہ اگر وہ سچائی بتا دی جائے اگر آپ اسلام چھوڑ دو گے اور پھر آپ کے پیچھے کی از اچھتر لے گئے پڑھیں گے اور آپ ایک ملہد بن جاؤ گے تو آپ واجبل قتل بھی ہو یوں اور اگر اس میں کرتے ہیں تو یہ اگر ازیت پہلے ہی بتائیں گے نا تو کوئی بھی اسلام صوریت سے کوئی جوائن کرے گا ہی نہیں اور یہ پتہ نہیں ان لوگوں نہیں کیوں ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہر کسی کو نون مسلم کو انہوں نے مسلمان بنا نہیں ہے مار ڈنڈے بنا نون مسلم کو آپ چھوڑو یہ اپنے مسلمانوں کو ڈنڈے مار مار کے مسلمان بنا رہے ہیں رمضان میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے جس نے کوئی سی نے دکان کھولی تو ان کو ڈنڈے مار مار کی گرفتات کر کر کے یعنی مار ڈنڈے آپ اسلام قبول کریں مار ڈنڈے آپ مسلمان اور بتائیں کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں نا آپ کو یہ دکانا پڑے گا کہ آپ کس لیول کے مسلمان ہیں آپ ایسی لیول کے نہیں ہو ستے آپ نے جاہر کرنا ہے نمازیں پڑ پڑ کے روز ایرک رکھ رکھے آپ امیدہ آپ فرس کلاس میں پاس ہوئے اور سیکنڈ میں پاس ہوئے اور سیکنڈ میں پاس ہوئے اسے لیول پہ ہے اگر آپ عورت ہیں تو آپ نے دوبرتہ لیا ہے تو آپ لیول کی مسلمان نہیں ہے جو بلکل مقاب کرتی وہ ڈفرنٹ لیول کی مسلمان ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فیصل قریشی ہمارے جو ایک ہیں یہ سارے منافق لوگ جو سارا سال جو ہیں گانے بجاتے ہیں گاتیں ہیں شرابیں پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور حمزان کے مہینے میں چادر اڑ کے آ جاتے ہیں یا ہم بڑے شریف ہیں تو بیٹھ کے وہاں پر بلاسٹیمی جو ہو رہی ہے آج کل وہ بڑی بلاسٹیمی ہو رہی جب مار ڈنڈے آپ لوگوں کو مسلمان بنائیں گے تو وہ بھی سوچے گا نا مدنہ کی بھئی کہ کیسا ہے ایرلیجن ہے آپ مار ڈنڈے آپ کو پتا کرنا پڑ رہے ہیں پھر لوگ چھوڑ رہے ہیں اور اب غصہ ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر تو وہ بلاسٹیمی کریں گے وہ اب انہوں نے پکڑا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ہی نہیں جن کو پکڑا ہے ان کے پورے خاندانوں کو دکھاؤ یعنی سب کے خون کے پیاسے بن کے بیٹھے ہیں وہاں پر کہ جرا سے کوئی کرتے ہیں اس کو بس ہو کر لو تو یہ تو حالت ہے آپ کی تو مسلمان کوئی کیوں بنے گا بھائی آپ نے پتا ہے کیا لڈو ملیں گے آپ کو کوئی لوٹری نکل جائے گی کیا ملنا کیا ہے آپ کو مسلمان من کے بس ہو رہے ملیں گے عورتوں کو تو ویسی کچھ نہیں ملنا تو آپ مجھو دیئے نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی عورت کیوں کنورٹ ہوگی اس میں there is nothing for you میں یہ اسلام کو اتنا ہے ان کیش کیوں کرتے ہیں پاکستانی پاکستان کے آدمی آفیسرز وہ اسلام کا نام لیتے رہتے ہیں پاکستان کے جو جو پولیٹیشن یعنی کہ عمران تھان جن کا ریلیجن سے کوئی پاستہ نہیں تھا کوئی رسطہ نہیں تھا لیکن وہ پرائیم نسٹرین کرچی بیٹھنے کے بعد ہاتھ میں تذبیل لیے اور وہ سب سے پہلے کنان کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سپیچ دیتے ہیں کیا اتنی ہی مومن نہیں ہے سارے لوگ کچھ نہیں ہے بس ڈراما ہے لوگوں کو جاہل رکھا ہے عوام کو پڑھانا لکھانا ہے نہیں کیا پڑھتے ہیں وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں سوشلائزیشن کیا ہے ان کی وہی سوشلائزیشن ہے آپ جا کے مسجد میں پیٹھو وہی سے آپ کے دوست پر رہے سو there is nothing تو عوام کو چورم بیشنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کو کی ہیں عمران خان کون سے مسلمان ہے انہوں نے کون سے مسلمان ہونے والی حرکت کی ہے مجھے یہ بتا دیجے you know he has done everything in his life جو ایک بندہ لبرل بندہ اچھی طریقے سے انجوئے کرتا ہے اور آپ واپس آپ یہاں پہ تذبیر پکڑ کے یعنی لوگوں کو بے اوپو بنایا ہے پوش نہیں ہے ابھی ان کی نیوز آ رہی ہے ان کا تو خود کا نیکہ جو ہے جائے ہز نہیں ہے یہ تو خود سات گئے ابھی عمران خان ابھی تو پڑا چلا ہے کہ بشرا بی بی کی ساتھ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو بشرا بی بی کی اسلام میں ہوتا ہے اگر آپ کی طلاق ہو جائے تو تین مہینے تک آپ کو عددت ہوتی ہے اس کا ٹائم گزارنا پڑتا ہے جس ان کے اس کے لئے آپ پریکننٹ تو نہیں ہے تین مہینے تک پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پریکنننے کے لئے آپ پریکنننے کے لئے ہیں تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوئی تھی بشرا بی بی کی اور ان لوگوں نے میرے خال سے نیکہ کر لیا تھا یا شادی کر لیتے بھی مولوی صاحب نے ابھی ابھی میں سن رہی تھی اس نیوز جس بڑک تو یہ نا سریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا میرے گیالتے ہیں یہاں بغیر نکا کے شادیاں ہو جاتی تھے میں ایک چیز اور ہے کہ یہ چیز کے تلسی داس کسوامی تلسی داس انڈیا کے بہت بڑے سیڑ تھے مسلم تھے اور انہوں نے مسلم اور ہندوز دونوں کا ہی بہت بیروت کیا بہت ہی ان کے خلاف بولے انہیں اس چیز سے پروپلم تھی کہ آپ کیوں دھوم کرتے ہو کیوں منافقت کرتے ہو اس ریلیجن کے نام پر ہندووں کو بھی انہوں نے اتتائی کیا انہوں نے یہ بولا کہ پتھر پوجنے سے کچھ ہوتا ہے تو میں پہاڑ کی پوجا کروں گا اور اسلام پہ پہ انہوں نے اتنا ہی کمیوں پہ تنس گسا لیکن انہوں نے ایک چیز بولی تھی سمرت کو نہیں دوش کے سائیں کہ جو آدمی سمرت ہوتا ہے جس آدمی میں قابلیت ہو جس آدمی پاکل ہوتا ہے اس کو کوئی دوش نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آج جس سمیں عمران خان پرائمیسٹر کے کورسی سے اتر چکے ہیں تب ان کی شادی پہ کوششن سوڑ رہے ہیں اس سے پہلے جب وہ پاہ فک تھے تب ان کو کوئی دوش نہیں تھا تب ان کی شادی پہ کوشش نہیں مکھرے تھے یہ تو کھیل ہے نا this is called politics یہی تو کھیل ہے کہ اس وقت لانا تھا تو ہر حالت میں مور تروڑ کے جو بھی ہوا لے کر آگئے اب اتارنا تھا اور گند کرنا ہے کہ دوبارہ وہ elect نہیں ہو تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ نہیں ہو اب تو سارے راز پھلیں گے سب کچھ آئیں گے جیسے کہ آپ کہتے ہیں وائل وائل ویسٹ ہو گیا ہے پاکستان میں ایک طرح سے وہ ان کی وہ چیزیں ڈال رہے ہیں وہ آرمی کی چیزیں ڈال رہے ہیں نواز شریف کی اوپر وہ چیزیں آ رہی ہیں ایوری بڑی اس ایکسپوزنگ ایچ اوڈر مگر اس کا خلاصہ نہیں نکلتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو آپ کے پولیٹیشنز ہوں اس سارے کے سارے گندے ہیں ایک نمبر کے اسلام کا دور دور تک تعلق نہیں ہے بزنسمن ہو جائیں آپ کے سوڑیٹی سے آپ کی آرمی ہماری تو آرمی مشروع ہے یاشی میں چھپا با کیا ہے آپ کو کیا نہیں بتا کہ ہمارے جو آرمی لوگ ہیں وہ کتنے آیاش ہوتے ہیں یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے وہاں پہ جاؤ بات کرو میں تو ایسا چھوٹی تب سے مجھے بولتا ہے آرمی والے بڑے آیاش ہوتے ہیں سو سارے اسلام کو صرف چورن بنا کر بریبوں کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں یا میڈیا پر لوگ جائیں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں باکی یہ جو میڈیا میں پیسے والے بیٹھے ہیں بزنسمن بیٹھے ہیں یا پولیٹیشن بیٹھے ہیں دین نو اور وہ اسلام کا ایک تکانی وہ کرتے ہیں کیوں ایلیٹ کی جو پارٹیز ہو رہی ہوتے ہیں کیا پاکستان میں پارٹیز نہیں ہوتے ہیں کیا پاکستان میں ایلکوھول نہیں بکتی کیا وہاں ڈرگ نی ہوتی کیا وہ مجرے نہیں ہو رہے پروسٹیٹیوشن نہیں ہو رہی ہماری بڑے 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 سر کے پروسٹیٹیوٹس جاتی ہیں مجرے ہو رہے ہوتے ہیں آئے سر کے پارٹیز میں تو خود میرا مو کھلا ہے رہا گیا کہ میں تو سمجھی تو اسلامیں کھول کے پاکستان میں چک کے نہیں ہوتا اگر وہ اسلامی فوج ہے ایسی فوج ہے جس جو کہ اسلامی بوم رکھتی ہے نیوکلیو بوم اسلامی ہے اس کے پاس تو وہ جو کٹ رہے تھے کیا اسلام میں جائز تھا اس کو بند کرا دیا اس پر بہت کمپلینز کی گئی وہ ویڈیو اب بھی میرے پاس سے میں دوبارہ اس کو دو ڈالوں گا لیکن کیا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اب تو ہاتھ میں پروف ہے نا اوپن میں پروف ہے نا اور ابھی جنرل باج پا کے اور بھی ویڈیو آئیں گے آئیں گے اور آئیں گے اور آئیں گے اور مرے پاس سب سے پیرایا ہے میں تنسی مات دی جگہ یہ چیزیں چاہیے چیزیں ایک سکر اپنے چیزوں سے جائز ہے تو اگر میں سکرام اور اسلام کی طریقے سے بولوں کہ اس زمانے میں جسے لونکا رکھی جانی تھی تو اگر آپ ایسے ٹیکنکل ٹرمز میں دیکھیں تو جنرل باجبا کوئی اسی پوری ارکتوڑی کر رہے تھے وہ تو آج کل زمانے میں لونڈی رکھنا اجازت نہیں ہے اور اس کو پروسٹوشن کی اس میں آگے ہیں تو that's what it would be مگر وہ اپنی ایاشی کر رہے تھے we don't know کہ they were prostitute یا whoever they were مجھے یہ پتا ہے کہ پیسے لیے بغیر تو کسی نے نہیں کرنا تھا وہ کام جو بھی ہوگا there was some kind of exchange in between right اور ایک نہیں دو تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پکڑا گیا وہ چور ہے کر سارے رہے ہیں کر سارے رہے ہیں کیوں کیوں ایک ISI former ISI chief کو اس کی بی بی نے گولی مالی تھی پارماوس میں یہ بھی سب کو پتا ہے اور میرے اس ویڈیو پہ بھی مجھے پتا ہے اس ویڈیو پہ بھی کمپلینٹ ہوگی لیکن پرائیٹی سپیکنگ ہوا تو تھا آپ کے حمد میر میں بولا تھا پریس کانفرنس میں بولا تھا پریس کلب اسلام آباد کے باہر بولا تھا میں اس چیز کو ریٹریٹ کروں دوبارہ بول رہا ہوں یہ جو کام کر رہی ہیں وہ جو دینیش کمار ہے ہندو جو ایمینی ہے اس نے کیا آئینہ نہیں دکھایا تھا جس کو مسلمز آج بول رہے ہیں کہ اسلام ہے اور رمضان کے ٹائم پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے مومن کی طرح آرے یار رمضان کے ٹائم پہ تمہیں لوگ سالا بکرے کے اوپر پینٹ سے اللہ لکھ دیتے ہو اور بکرے کی کیمت بڑھا دیتے ہو یہی تو کام کر رہے ہو اور یہ 99% کام ہی پاکستان میں ہوتا ہے یہ ساری ہیرہ پھر اسلام کے نام پہ ریسٹ آگا کانٹریز اس میں بھی ہوتی ہوگی میں مانتا ہوں ہوتی ہے میں مانتا ہوں لیکن 1% ہی ہوتی ہے یہ ساری گھنڈا گردی اسلام کے نام پہ پاکستان کیا پہ اور وہ بھڑکانا چاہتا ہے ہمارے مسلمز کو انڈیا کے مسلمز کو سر میم انڈیا کے مسلمز ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے انہیں پریزیڈنٹ بنایا ہے انہوں نے مسائل بنائی ہمارے مسلم نے مسلمان مسائل بنائی ہے اور اے بی جے عبدالکلام ان کی پورا کنٹری کا صرف جھگ جاتا ہے جب ان کا نام سامنے آتا ہے پورا کنٹری ان کا نام عزت سے لیتا ہے یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کے عزت ہی نہیں ایک آدمی مارا گیا سلمان تاثیر اس کو بلاس فیمیلوں میں مارا مارنے والا بھی ہیرو ہے سلمان تاثیر بھی ہورے ہو ہے ایک ہی کپرستان میں ہیں دونوں ہیرو ہیں ایسا کیوں ہو جب آگستان یا نمی سلمان تاثیر کو کسی لوگ سلمان تاثیر کے لئے چند لوگ ایسا ہی ہیں جو کلے دماغ کے ہیں جو کرٹیسائز کرتے اور اب زیادہ کرنے لگے پہلے سے زیادہ ہونے شروع ہے پہلے لوگ اتنا ڈرے ہوتے تھے کہ وہ نہیں کرتے تھے اس چیز پہ سو جیسے ابھی فیصل قریشی نے جو یہ چیز بولی تھی ابھی رمضان کے مہینے میں تو ان پہ کافی لوگ انہیں مسلمانوں نے یہ کرٹیسائز کیا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو لوگوں کی گردنے کٹوانا چاہ رہے ہو لوگوں کی پوری پوری فیملیز کو اس میں ڈالنا چاہ رہے ہو چیزیں آپ کی ان کی بہار نکلتی رہیں گے بھی وزرداری کا اور وہ جو ایک موڈل تھی کیا نام تا اس کا میرے دماغ سے نکل رہا ہے وہ پکڑی گئی تھی تو وہ بھی ہم کو پتا چلا تھا کہ کیا ہے یہ اندرونی ان کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ کہنا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو تو رمضان کا مہینہ ہے تو کیا یعنی آپ یہ سب سے بڑی منافقت ان کی ائی ہے کہ پورے سال انہوں نے سارے کام کرنے جو میں نے کہتی گندے کام ہے بھئی دنیا میں لوگ ڈیفرنٹس لائف ریز کے ساتھ رہتے ہیں آپ جو بھی کرو میں جج نہیں کرتی کسی کو ان کے مطابق آپ کو ایسا پورے سال رہنا چاہیے کہتے ہیں شیطان کو بند کر دیتے ہیں ایک مہینے کے لیے تو شیطان کس کے اندر کا بند ہو ہو رہے ہیں ہمیں ہمارا تو نہیں ہمارا کو کھلاو ہے یعنی سارے مسلمانوں شیطان یارہ مہینے جو ہے وہ بھار رہتا ہے اللہ میہ کی ویے سے ایک مہینے کے لیے سرود کو بند کر دیتے ہیں سارے مسلمان بن جاتے ہیں ایک مہینے کے لیے سب سے بڑی منافقت آپ کو ٹی وی پر دکھتی ہے سب سے بڑی منافقت جہاں پہ وینا ملک کو اٹھا دیا جاتا ہے رمضان کی ٹانسوشن کرانے کے لیے بھائی پاس اس دن جو مسلمان تھا اس کو ہاتھ دو کر اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ where they're taking this یہ منافقت آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پاکستان ایران وانستان اور چند ایفریکن کنٹریز کو آپ اٹھا لیں جو ایرود کو آپ کہیں بلکلی کنٹریز وہاں کوئی ریسورس نہیں ہیں آپ کرپشن ہاتھ تک ہے تو وہ ہی ہیں جو اسلام کو لے کے بیٹھیں ہیں ورنہ آپ دیکھ لو سعودی عرب دیکھو کتر دیکھو دوسرے ملک بھی ہیں ٹرکی کو آپ اٹھا لیں انڈونیزیا اٹھا لیں ملیشہ آپ دیکھیں ان کو کہاں سے کہاں نکلے ہوئے ہیں اسلام بھی ہے وہاں پر اور وہاں پر ان کا کام بھی چل رہا ہے ایک پاکستانی ٹی وی کی اینکر میڈم دوبائی میں گھوٹنوں سے اوپر کی سکرٹ پہنکے منی سکرٹ نہیں صحیح ہے گھوٹنوں سے اوپر تک ہی سکرٹ تھی آج کل وہ آنکرین کرتی ہیں تو پٹہ ڈالکے مطلب مومن ہوئے ہیں سیڈللی اور وہ دوبائی میں کیا پہن کے گھوم رہی تھی میں اب زیادہ بیٹیلز نہیں دھوم با کیونکہ ان کی پاسل لائیتی ہے افکر سم لوگ ریسپیک کرنا اسلام نہیں ہوتا یہ پاکستان میں آجاتی ہے تو سیڈلی دوبٹے آجاتے ہیں اور سیڈلی ان کے سکاف آجاتے ہیں یہ اور اسی مہینے میں کیا اس کو پاکستانی گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کرتی کہ بھئی تم ٹھیک ہے یہ بھی بلاس پہنی ہیں اگر وہاں پہ گوم رہی ہو لیگی تو سیم ہے نا نہیں یہ نہیں نہیں آہ بھئی آپ دیکھیں میرا جی ہے ہماری میرا جی ان کی انگلیش اور سب کچھ ہو ہے کوئن نہیں جانتا میرا جی کو ان کا ایم ایم ایس لیگ ہو گیا بھائی پوری ویڈیو ہے پڑی گی ہے کیا ہوا میں ایسا کریڈٹ دوں گی کہ میرا جی کا وہ ویڈیو بغیرہ سب لیگ ہو گیا وہ ہجاب آپ لے کرنی ہے کیونکہ اب ایک رابیہ پیرزادہ ہیں ان کا بھی ویڈیو جیسی ان کی گندی ویڈیو یا پکچرز ہوتی ہیں تو اگلے دن یہ ہجاب پہن کہ اللہ میرا کریب آجاتی ہوا کر لیتی ہیں جیسے کہ سانہ خان نے بھی کر لی مبینہ ملک نے بھی کر لی کہ وہ پاپسہ آگئی ہیں سو this is all a show یہ سارا شو ہے پاکستان میں اگر آپ اسلام کو کرتیسائز نہیں کر رہے ہو یا آپ آم 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 لوگ کچھ نہیں کہیں گے کہ دیل نو کہ ہاں یہ ایسے کر رہی ہے whatever let them do پورا آپ میرا انسیگرام پہ چیک کریں جہاں میں نے مورڈلز ایکٹریسز میں سارے میڈیا لوگو فالو کرتی ہوں اور سب کھلا یہ یہ ہے دبائی جاتی ہیں انگلینڈ جاتی ہیں تو چوٹی چوٹی کپڑے بھی ہیں اے انکھو چھوڑو آپ وہاں کے جو پاکستان میں فیشن شوز وہی مورڈلز کڑی ہوگی ان کا تو سر کلم کرتی نہیں چاہی اس سام ان کے اندر کا اس وقت پور مہار آجاتا ہے میک ایک چیز اور اچھا یہ یہ سارے کے سارے ایک ایک اس کو ایک تھوڑا سا نا وائدر اینگل پہ لیتے ہیں لڑکیوں کی گلتی کیوں بتائیں کوئی لیڈی فوٹو کچھ با رہی ہے تو کچھ آدمی دیکھ بھی رہے وہ وہ لگ کیا گلت نہیں وہ بھی تو گلت ہیں جو دیکھ رہے ایک there's something known as an open society america india open society لڑکی بکنی میں پوٹو کچھ آرہی ہے اور لڑکی دیکھ رہے ہیں fine چلتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں سائج سے open لڑکی جس کو آپ بول رہے ہو کہ جس کی تو امیمس آ سکتے یہ بھی تو منافقت پڑی ہے پاکستانی society میں ہی پاکستانی society نہیں کرتی کہ ہم دودھ کے دھولے ہیں پاکستانی society ہی کلیم کرتی ہے کہ ہم دودھ کے دھولے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں اور کیا نہیں ہو رہا وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ آج رات میں جتنے لوگ میرے جتے دوست ہیں آگلے دن صبح وہ ہی سب سے بڑے موہم ہوتے ہیں بھائی یا نماز پڑھنے جا رہا ہوں سچ تو ہی ہی نہیں یہ بات تو آپ صحیح کہ رہے کہ یہ منافقت آپ کو کھینگی سے خود دیکھ رہی ہوں میں ڈیفرنٹ سوسائی مہا پہ بیٹھ ہی میں بیٹھ میں ڈیوکر لوگوں ہی بیٹھ ڈیوکر میں بیٹھ ڈیوکر چل رہ رہو ہاتے ٹھیک ہے وہ بھی ہی ہی چینج کرو گے میں تو دیکھ 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 ہستی ہوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں رہا ہے لوگوں کو بھی دیکھ نہ چاہیئے لوگوں کے دماغ نہیں ہے کیا بس وہ اسلام ڈال دیا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے آگے لوگ سوچتے ہی نہیں جو بھی آکر اسلام کا پرچم رہلاتا ہے بس لوگ سمجھتے ہیں بس یہی سب سے ہمارا مسیح ہے اب خود عمران خان کے بارے میں کیا چیزیں نہیں آرہی ہیں مگر there are sheep there are watching him there are supporting him اور کرتے رہیں ہیں باہر رہے پڑھے لکھے لوگ کر ہیں آپ جائے لوگ سے کیا بھولوگے جب کرانے کوشش کریں یہ سارے کرکیٹرز ان کی اگر اسی پڑھ دونے تو بہت گندی اسی ہے ان کی پتہ لگتی ہے جتنے پاکستانی کرکیٹر ہیں میں اپنے موہ سے کیا بولوں لیکن اگر کسی دن بولنے کی ذکر میں ضرور بولوں گا ورنہ جتنے بھی ان کے سپورٹ جنرلیسٹ اچھا مومن سمجھا جاتا ہے کیا یہ دکھاوا ہی پاکستان کے سوسائیٹی میں رہ گیا یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ریالیٹی میں نہیں ہمیں مسلمان اچھا ہونا چاہیے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور وہ سامنے کیوں نہیں آتے آپ کو سارے طرح کے لوگ ملیں گے پاکستان میں بہت سارے ایتیس رہت ہیں پاکستان میں اگر آپ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایتیس بن سکتے ہو تو آپ کو پتہ جل جائے کہ کتنے لوگ اسلام کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں مار ڈنڈے اور یہ زیادہ جو دکھاوے والے ہوتے ان کو دیکھ دیکھ کر اور دوسروں کے اثر پڑتا کہ ہے اسلام ہے اسلام تو ضروری نہیں کہ سارے ہی لوگ ایسے جتنے مگر آپ کو یہ ملیں گے جو جتنا زیادہ ڈھونگ رچا رہا ہوگا اسلام کا وہ اتنا ہی بڑا منافق نکلتا پیچھے سے میرا تو ایکسپیرینس یہ جو سب سے زیادہ ڈھونگ رچا رہے ہوتے جو میکنگ منی مینی بھولے نا پیسہ بھی دو ہے نا اس میں منی میکنگ ریلیجن جو انہوں نے استعمال کی سارا پیسے پیسے رکھی دیں ریلیجن کو یوز کیا جا رہا ہے کیا اسلام آباد کے فارم ہوسز میں پارٹی نہیں ہوتی ہے کیا لاہور کے فارم ہوسز میں پارٹی نہیں ہوتی کیا آرنی کے آفیس پاکستان کی لڑکیوں کو آفیس نہیں دیتے سب دیتے اور ان کے مولانا کیا کرتے مولانا کی ویڈیو آنا بہت آسان ہے پاکستانی آرمی کی آفیس کی ویڈیو آنا مشکل ہے جب تک آپ سے جھگڑا نہ ہو جائے بیچارے باج باہ پندہ لی آگیا جو جو پندہ لی جائے گا آتا چلا جائے کیونکہ آئیس کوشن آپ کے ساتھ ہوں گا کتنا 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 tough ہے کسی براود مائنڈید مسلم کے لیے پاکستان میں جینا آہ it's very hard it's very hard it depends depend کرتا ہے کہ براود مائنڈید آپ سکتے ہو میں بڑی براود مائنڈید ہوں مگر میں پاکستان میں آرام سے رہی تھی اس لانگ چھوٹے ڈریس میں پیٹھتی تھی اور جہاں جا رہی ہوتی تھی چار دیواری ہوتی تھی تھی اور جہاں جا رہی ہوتی طریقے سے آپ رہ سکتے ہو اسلام آباد کی سڑکوں پہ لڑکیوں کو ڈریس میں بیٹھ کے ڈرنک کرتے وے ڈرائیو کرتے وے دیکھا ہے پاکستان میں پروگریسیف ہو کر بولنا بھی تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں ایک وہ آسما جانگیر تھی سلمان تاسیر ہو سون آدم 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 جنرل مزم 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 شیخ اس کا نام آدم مجھے نام یاد نہیں آرہا مگر ہی جو ہی ویل ہماری کافی ساری یوٹیوبرز ہی دیکھ ہی کہ اب تو لوگ بولنا شروع ہو گئے جب ہی تو موالوان آدم آدم چیخ رہ تھا کہ یہ جو ہم نے ابھی ان لوگ نے صرف گیارہ لوگ گرفتار کر آئے مگر وہ کہہ چار لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں چار لاکھ بھی چار لاکھ سے زیادہ ہوں گے تو رکھ 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 ایران میں اس کا دکھ رہا ہے پاکستان میں آپ دکھ رکھ اور آپ دیکھ ریولت افغانستان میں بھی آئے گا جب لوگ سٹپوں پہ آکر اسی طرح سکر گے اور پھر اسلام کو اور گندہ کریں گے انفورچنیٹ لی جس سوسائٹی کی رگوں میں پاکستان منافقت گرس چکی ہو اس کو میں صرف ایک چیز بول سکتا ہوں رمضان مبارک آئیم سر رات میں پر جوئی ایک ڈسکیشن جلدی کریں گے ابھی کے لئے نمسکار دنیواز سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکیشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مہینے رکھتی ہے